بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج جب میں ویڈیو پرونے آلاما اور پیر حق خطیب دے بارے اقرار حسن دے بارے اقرار حسن نے بڑا تعویٰ کیتا ہے کہ اقرار حسن نے بڑا تعویٰ کیتا ہے کہ پیر حق خطیب ایک جھوٹا آدمی ہے یہ شب شب والی جو سرکاریں بہت جھوٹی ہیں یہ لوگوں کو ویسے ورگ لاتی ہیں اور اس کے پاس کوئی کوئی کرامتہ نہیں ہے یہ سب جھوٹ بولتا ہے آخری پیغام ہے جو سنے بات یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بات آئیں گے حضور آپ کی خطم نبوت کی صدا بلند کرنے سے میرے نزدیک پیر حق خطیب بہت انتہائی اچھا انسان ہے اس کی کوئی ہم نے کوئی غلط چیزیں نے دیکھی آئی تاکہ اس نے جو بھی کیا صافاف سامنے کیمرے کے سامنے لوگوں کو دکھایا ہے آپ نے پوری دنیا میں تائدار خطم نبوت کی صداوں کو بلند کرنا ہے کیونکہ یہ صدای اتنی مشکل ہے اس کو بلند کرنے کے لئے تھوڑا حسنا جائیے اور جو جو اقرار الحسن ہے یہ تاہی انتہائی گھٹی آدمی ہے جس کی بیوی اپنے قابو میں نہیں رہی ہے جسے تیسری شادی کار چکا ہے جس چند فیم حسن اپنے فیم حسن کرنے کے لئے اور کروڑوں ویوز حسن کرنے کے لئے یہ کام دارا ہے اس نے یہ ارزام لائے ہیں اس نے بہت سے لوگوں کو بے نکاب کھانے کوش کی لیکن کئی تقاوجے اس کو موک ہی کھانی پڑی اس نے وہ اسلامی یونیورسٹی پر وہ جو تھا ایم پی ایم میں نے تھا اس کو بھی بہت کی سامنے لانے کی کوشش کی اس سے انٹرویو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ نہیں دیا لیکن اس وہ بھی قابو نہ آ سکا اور ایک دو جگہ پر اس نے جب جہے دور حکومت تھی امرار خان کی جو اس کے ساتھ بہت اس کی طریفے کرتا تھا اس نے بہت امرار خان کو بھی دوبارہ جھوٹا کہن بنانے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹا آدمی ہے یہ ہے اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے لیکن اس کو بھی بے نکاب کرنے میں نکاب رہا اسی طرح یہ جھوٹی شوہد پانے کے لیے اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس نے ویڈیو بیرحاق خدیب کے بارے میں لگائی ہے بیرحاق خدیب نے اس کا خوب جواب دیا اور کہا ہے کہ میں انشاءاللہ جے اگر میرے پاس آئے گا میں اس کو اپنی کرامتے بھی دکھاؤں گا سب بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ میں اس کا چیلنج بھی قبول کرتا ہوں باقی خدا ہی جانے پیرحاق لیکن اس کے پیرحاق خدیب کے جاننے والے بہت زیادہ ہیں اللہ اس کو صحت دے اور اس طرح کروڑوں نہیں عرب و خربوں کے دنی برون ملک سے بہت لوگ اس سے پھر صحت یاب ہو کر جا رہے ہیں کوئی صحت یاب ہو کر نہیں جاتا تو اس میں بھی خدا کی کوئی رضا ہوتی ہے یہ نیکی ہار کوئی شفاہ پا جاتا ہے اس لیے زیادہ تار لوگوں نے اس سے پیرحاق خدیب سے شفاہ پائی ہے لہٰذا یہ قرار رحاصل کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جس کی تین چار شادیاں اپنی بھی ہیں آپ نے شوشل میڈیا پر اس کو سرچ کریں تو اس کی بہت شادیاں ہیں یہ انتہائی گھٹی آدمی ہے یہ لوگوں کو ایسے ظلیر کار دیتا ہے ہاتھ کو زیادہ چادہ فیمبر حاصل کرنے کے لیے یہ ایک گھٹیا ہے اس کے بعد ایک اور بات کرنے والی ہے کہ اس نے کہا ہے اس کی شان و شوکت گاڑیا بنگلے یہ اس کا شاش رام یعنی کہ گھر کی صورتیں اتنا بڑا گھر یہ کہاں سے آیا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس نے اپنے گھر میں جو چیزیں بنا رکھی ہیں یہ کدھر سے آیا ہے حالانکہ حق تی پیر کے تو بہت جانے والے ہیں پاکستان کے علاوہ پوری دنیا پاکستان سے اس کے مریض آتے ہیں اس کو شرم نہیں آتے ایسی باتیں کہتے ہیں اس نے بہت بڑے الزام لگایا ہیں حق تی پیر کے بارے میں اور کہا ہے کہ یہ اس کی آلی شاہ بنگلے کوٹھ ہیں یہ اتنے سکون ہو آلی شاہ محل کہاں سے آگئے ہیں یہ اتنا گھٹی آدمی ہے کسی کی شورت صرف جلتا ہے خدا نے اس کو جو دی ہے اس تو بہت جلس ہوئے رہا ہے یہ اپنے بارے میں نہیں دیکھتا چند پیسوں کی خاطر لوگوں کے ویڈیو ویڈیو ختم کر دیتا ہے یہ ایسا آدمی ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو میرا چینل مسٹر جاتر یوٹیوپر ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹر باکس میں اپنے رائے کا اظہار زور کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا فیس بک پیج ہے مسٹر زہد کے نام پر زہد جڑ کے نام پر اس کو بھی فولو کرنا ہے اوکے اللہ حافظ